آج سے دو ہفتے پہلے میں نے خریدہ تھا ایک پرانا سا گھٹیا سا گھر اور اسے رینویٹ کر کر بیچ ڈالا تھا بہت زیادہ مہنگا جس سے مجھے پورے کے پورے فائیو تھاؤزن ڈالر کا منافع آیا تھا تو گائیزیر اس کے بعد میں نے کچھ اور پیسہ کولیکٹ کیا تو اب میرے پاس فائنلی ایک لاکھ پندرہ ہزار ڈالر ہے تو گائیزیر آج کی سولیویڈی کا اندر میں دوبارہ سے ایک پرانا سا گھٹیا سا گھر خریدنے جا رہا ہوں اور اسے رینویٹ کر کر بیچ دینا بہت زیادہ مہنگا بٹ گائیزیر اس گھر کے اندر میں بنانے جا رہا ہوں ایک پورا کو پورا گیمنگ روم جو کہ کافی زیادہ کول لگنے والا ہے تو دیریک اس بات کی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کو اوکی ہے تو گائیزیر یہاں پہ فیلال میں آ چکا اپنے گھر کے اندر ایک دم اپی گھر ہے تو یہاں پہ میں نے اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ اس پہ پیسہ تو اتنا ہی نہیں خواہ چوا تھا لیکن جو گھر بنانا کافی زیادہ تکڑا ہے تو گائیزیر اب آپ لوگ دیکھ پا رہا ہے کہ میرا جو اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ فیلال 1,16,000 ڈالر کا ہے تو اب مجھے یہاں پہ کوئی اچھا سا گھر دیکھنا ہوگا تو یہاں پہ کافی زیادہ گھر ہے تو اوہ بھائی یار یہ کتنا زیادہ مزے کا گھر ہے لیکن گائیزیر اس کی پرائز بھی کافی زیادہ ہے آپ دیکھ پا رہا ہے اس کی آلموسٹ 1,00 ڈالر پرائز ہے جو کہ بہت زیادہ ہے میرے باز فیلال 1,16,000 ڈالر میں سوچ رہا ہوں کوئی ایسا گھر مل جائے رہا ہے تقریباً 60 to 80,000 ڈالر کے بیچ بیچ تو یہاں پہ فیلال یہ گھر مجھے تھوڑا بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر روم چار روم میں ایک فلور ہے صحیح گھر میں یار اسے بائی کرنے والا مجھے نہیں بتا کہ کیسا گھر ہونے والا لیکن گائیزیر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا گھر ہے اوکے تو گائیزیر یہاں پہ فیلال میں اپنے گھر کے پاس آ چکا ہوں تو گائیزیر جیسا میں گھر چاہتا تھا بلکل ویسا ہی ہے ایک میں آپ کو سائیڈون سے جا کے دکھا دوں جیسا مجھے چاہیے تھا یہ بلکل ویسا ہی ہے اب اس کے اندر جا کے چاہتے ہیں اندر سے کیسا او بھائی ایک میٹ ایک میٹ مجھے چیک کرنا ہے تو گائیزیر یہ وہی گھر ہے جیسا میں چاہتا تھا کہ یہ مطلب ایک دام کھلا سا اور اس کے اندر ہم نے اپنا گیمک سیٹم کر رہے تو یار سچے بتا رہو بہت ہی زیادہ پیار ہے تو گائیزیر سب سے پہلے اس گھر کے اندر مجھے کیا کرنا ہوگا اس کے اندر جتنا بھی گند ہے سارا کا سارا وہ اٹھاتے ہیں میرے یہاں پہ ایک سکل ان لوگ ہوئی ہے سب سے پہلے اسے لے لیتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ اپگریڈ کر دیتا ہوں تو فیلال میری یہ فل ہو چکے تو سب سے پہلے مجھے یہ والا روم تو گائیزیر یہ بھی صحیح ہے ہم کچھ چینجنگ کو گھر کر کے اس کو کچھ بنائیں گے تو یہاں ہمارا پرسنل روم جو سا ہوگا چلو کوئی نہیں گائیزیر اس کو بھی ایک دم صاف کر کے آپ کو دو میڑی کے اندر ملتا ہوں آل رائیٹ گائیزیر یہاں پہ فیلال میں نے اپنے پورے کے پورے گھر کو صاف کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا روم بھی کافی زیادہ اچھی طریقے صاف کر دیا ہے تو گائیزیر یہاں پہ مجھے لگتا ہے بہت ہی تگڑی پارٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہر جگہ گند مچا پڑا تھا یہاں پہ فیلال تھوڑا بہت اور بھی کپس وغیرے پہ لگا ہوا ہے تو اس کو بھی صاف کرتے ہیں سچی بتارو بہت زیادہ گند ہے یہاں پہ تو آل رائیٹ گائیزیر یہاں پہ فیلال میں نے سارا سارا جو گھر ہے وہ صاف کر دیا ہے بہت کئی سے یہاں پہ آپ لوگ دیکھو کتنی تگڑی تگڑی چیزیں لگی پڑی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر جس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو وہ سب سے پہلے میں بیچنے والا 560 ڈالر بھائی بیچو جو بھی چیز ہمیں ضرورت کی نہیں ہے وہ سب بیچ ڈالیں گے کیونکہ ابھی ہم نیو نیو چیزیں یہاں پہ آکے لگانے والے کچھ ایسی چیزیں جن کو مجھے بیچنا نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاتا تو فردہ فرد سے جو بھی چیز کام کی نہیں ہے اس کو میں بیچتا ہوں آل رائیٹ گائیزیر یہاں پہ میں نے کافی زیادہ کام کر دیا بھائی یہاں پہ ایک بات دیکھو پھر یہاں پہ ساری جو ساری وینڈوز بھی خراب ہوئی پڑی ہیں لیکن گائیزیر ہمیں بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ میری مشین ہے اسے چک کرو کتنی سپیوڈ میں یہ ساب کر رہی ہے تو یہاں پہ فیلال ایک ہو بھی چکی ہے اب دوسری اور تیسری تینوں کا کرتے ہیں تو گائیزیر دو میں تو میں نے کر دیا تو یہ والی جو وینڈو ہے نا اس کو میں توڑنے والا ہوں گائیزیر یہاں پہ بلکل سامنے میں اپنا گیمنگ سیٹ اپ کرنے والا ہوں بھائی سو جی سچی بتا رہو بہت زیادہ تگڑہ لگنے والا ہے لیکن گائیزیر یہاں سے میں ریڈی ایٹر بھی ریموب کرنے والا ہوں اس کو میں کسی سائیڈ پہ لگاؤں گا بھائیزیر سب سے پہلے مجھے کیا کرنے اس کا نس رنگ وغیرہ چیک کرنے کہ مجھے کونسا کلر کلر کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم مارکیٹ کے اندر جا کے جا کر دیکھ کون کونسی چیز آویلیبل ہے تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں والس کے اندر اینڈ یہاں پہ میں سوچو کوئی شیٹ وغیرہ مل جائے نا وہ کافی زیادہ تگڑی لگے گی تو یہاں بھی فیلال میں نیچے کر کے چیک کرتا کون کسی چیز ہے تو گائیزیر یہاں بھی مجھے گیمنگ تھیم کا تو کچھ بھی نہیں مل رہا لیکن یہ ایک چیز جو ملی ہے یہ کافی زیادی صحیح ہے بٹ یار یہ مجھے نہ کچھ ڈارک کلر چاہیے جیسے یہ ہو گیا تو بھئی یہاں پہ تو کافی زیادہ کلر آویلیبل ہے تو یار یہ والا کلر کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو میں اسے بائے کرنے والا دو تین سٹیک خرید لیتا ہے دو تین تو فڈا فس گیزیر اسے لگانا لگا کے نہ چیک کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ لے نہ پڑے گا سب سے پہلے ادھر جا کے لگا کے چیک کرتے ہیں کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے جان تک لگتا ہے لیکن ایک وال کو سب سے پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر اچھا لگتا ہے تو پھر اسی کو پورے روم کے اندر کرتے ہیں بٹ یار اگر نہ اچھا لگا تو ہم اسے چینج بھی کر لیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اوکے تو یہاں بھی فیلال میں نے یہ والی ٹائلز میں اس کے پینلز لگا دی ہیں اس سے آگے میں کوئی اور کلر کرنے والا کیونکہ یہاں سے کیچن وغیرہ کام شروع ہو جانا ہے بٹ کئی زیادہ جو ہمارا گیمنگ روم ہونے والا وہ بس یہاں پہ رہنے والا ہے سب سے پہلے جو چیزیں مجھے چاہیے ہیں وہ خریدنے پڑے گی لیکن اس سے پہلے مجھے سب سے پہلے فلور مجھے کچھ ڈیکوریشن وغیرہ کی ایسی چیزیں چاہیے ہیں تو فنیچر وغیرہ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں لیکن مجھے کچھ ڈیبلز وغیرہ چاہیے ہوں کہ میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں تو یہاں جتنے بھی ٹیبلز ہوں گے سارے کے سارے آجائے تو یہاں پہ مجھے کچھ اچھا سا ٹیبل چاہیے ہوگا جس پہ ہمارا جو مطلب کہ پی سی ہے وہ ایک دم پورا آجائے کیونکہ میں جو خریدنے جا رہا ہوں پی سی بھائی صاحب جی وہ بہت زیادہ تگڑا ہونے والا ہے ایک منٹ ایک منٹ تو یہ کافی زیادہ تگڑا ہے ایک منٹ ایک منٹ میں اس کی شیپ چیک کروں تو یہ کافی زیادہ اچھا ہے تو اس طرح کے میں دو بھائے کرنے والا ہوں کیونکہ ہمارے جو پی سی ہونے وہ بہت زیادہ بڑا ہونے والا ہے تو اس لئے مجھے دو ٹیبلز کی ضرورت پڑھنے والی ہے پول رائٹ گئے یہاں پہ جو میرے ٹیبلز تھے وہ آ چکے ہیں تو اس کے بعد مجھے کس چیز کی ضرورت پڑھنے والی ہے مجھے سب سے پہلے ضرورت پڑھنے والی ہے ایک LCD کی تو یہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں LCD تو یہاں پہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے LED لگنا پڑے گا LED تو یہ بھی نہیں آرہا سب سے پہلے میں یہاں پہ گیمنگ سرچ کر لیتا ہوں گیمنگ کی جتنی بھی چیزیں ہوگی ساری کی ساری آجانے والے بھائی سب جس گنتی کی تین چیزیں ہیں گیمنگ کی اوہ بھائی یہاں پہ میں چیک کر لیتا ہوں اور کیا چیز ہوتی ہے مونیٹر ہاں مونی ایک میڈ ایک میڈ اول رائٹ گئی زیر یہاں پہ کافی زیادہ گھپنے کے بعد گئی زیر مجھے میری جو LCD چاہیے تھی وہ فیلال مل چکے تو بھائی سب جی آپ چیک کرو کتنی زادی تگڑی یہاں پہ RGB لائٹس بھی چلتی ہیں تو یہاں پہ فیلال میں اسے بلو رکھنا یہ والی زیادی اچھی لگ رہی ہے کروڈ ہے آپ ایک پر چیک کرنا کتنی زیادی اچھی لگ رہی ہے تو یہاں پہ میں نے رکھتا اپنی LCD کو کتنی زیادی تگڑی لگ رہی ہے آپ کو یہاں سے دور سے دیکھ پتہ ہی چل گیا ہوگا تو اس کے سائیڈوں پہ میں دو مونیٹرز رکھنے والا ہوں تو یہاں پہ دوبارہ سرچ کر لیتے ہیں تو ایک میٹے بیک جاتے ہیں یہاں پہ مونیٹرز دوبارہ سرچ کر لیتے ہیں یہاں سے دو میں خریدنے والا ہوں تو کیونکہ دبل تریپل مونیٹر ہوں چینہ تو گیمنگ کا زیادہ مزا آتا ہے اور اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تو بھائی سب جی اب تھوڑا بہت لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی کوئی گیمنگ روم بن رہا ہے تو اس کے بعد مجھے سب سے پہلے خریدنا پڑے گا ایک ماوس ایک کیبورڈ اور ایک اپنا گیمنگ بیسٹ پی سی تو یہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں گیمنگ تو یہاں پہ فیلال ہمارے گیمنگ پیسے آ چکا ہے تو یہ والا میں اس لینے والا ہوں کیونکہ یہ کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ آگے سے بلیک اور پیچھے سے یہ تو بلکل صحیح ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے تو بھائی سب جی پیسی کی تو بلکل جگہ ہی نہیں بچتا ہے ایک میں اسے تھوڑا سا ادھر رکھتا ہوں تو اپنی LCD کو تھوڑا بہت ساتھ کر دیتے ہیں ایک میٹھے یہ اس کے اوپر آئی نہیں رہی تو یہاں پہ فیلال میری ٹورچ میں نے ان کا دیا کیونکہ یہاں رات کافی زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا ایک من فیس اس سائیڈ کر دیتے ہیں تو اوکے گائزر یہاں پہ فیلال کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو اب مجھے اس کے لئے سب سے پہلے ایک گیمنگ ماوس بھی خریدنا پڑے گا ایک گیمنگ چیئر بھی خرید نہیں پڑے گی تو بھائی سب جی سچے ہوتا رہو بہت زیادہ تگڑے والا میں بنا دینے والا ہوں یہاں پہ دوبارڈ کر لیتے ہیں گیمنگ تو یہاں پہ اس چیئر کو یہاں پہ راکھ دیتے ہیں گول رائٹ گیزرز یہاں پہ کتری زیادی تگری لگ رہی ہے تو اس کے پیچھے آپ چیک کرو تو یہاں پہ اس کو اون کر دیتے ہیں یا یہاں پہ کوئی ہیکنگ چکن چل رہی ہے تو پتہ نہیں ہر کیا ہی چل رہی ہے اس کو بھی اون کر دیتے ہیں تو بھائی سب جی بیسٹ بیسٹ ہی لگ رہا ہے تو سب سے پہلے اب مجھے اس کے لیے گیمنگ کے حساب سے مجھے اب ایک ماوس بھی خریدنا پڑے گا آر جی بی والا خریدتے ہیں نا بھائی لگے پتہ بھی تھی والے کہ کوئی ماوس وغیرہ ہے اس کے لیے ماوس پیڈ بھی مجھے خریدنا پڑے گا بھائی کافی زیادہ چیزیں مجھے اس کے لیے خریدنی پڑے ہیں یہاں بھی میں سرچ کر لیتا ہوں موس پیڈ اس کے اندر آجائے گا تو گئیزر یہ والا خریدتے ہیں آر جی بی والا تو یہ کافی زیادہ اچھا ماوس پیڈ لگ رہا ہے اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے تو آل رائٹ تو یہاں پہ صحیح رہ گا اب مجھے ایک کی بورڈ کی بھی ضرورت پڑھنے والی تو یہ تھوڑا بہت صحیح لگ رہا ہے باقیوں سے تو چلو کوئی نہیں گئیزر یہ والا کی بورڈ خرید لیتے ہیں یہاں بھی فیلال ہمارے جو گیمنگ کا سیٹ اپ تھا وہ تو فل کا فل تیار ہو چکا ہے لیکن گئیزر ابھی اس کی کافی زیادہ چیزیں پڑھیں کچھ ڈیکوریشنز بغیرہ کرنی اور بھی کافی زیادہ چیزیں پڑھیں گئیزر گیمنگ کے لیے ایک لائٹ تو مست ہے کیونکہ یار گیمنگ کرنے کے لینا لائٹ نہ ہونا بلکل بھی گیم کا مزہ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں لائٹ تو یہاں پہ جتنی بھی لائٹس ہوں گی نا ایک میرے یار یہ کہاں سے آ چکے ہمیں لائٹس بغیرہ کی ضرورت پڑھنے والی ہے یار اس گیم کے اندر لائٹس بغیرہ تو یہ پڑھی ہے تو اس کے اندر مجھے کوئی ایسی چاہیے او بھائی یار یہ کترہ زیادہ تگڑا ہے اس کو میں فرانٹ پہ لگانے والا ہوں تو یار کترہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ میں اسے اون کر دیتا ہوں تو گئیزر اب لگ رہا ہے نا کوئی لیکن گئیزر اس کی نا اتنی زیادہ روشنی نہیں ہے تو مجھے اس کو کچھ سائیڈ پہ کر کے لگانا پڑے گا تو ہاں گئیزر یہاں پہ صحیح لگے گا تو فرانٹ کی سائیڈ پہ مجھے کچھ اچھی سی لائٹ کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو گئیزر کافی زیادہ گھومنے کے بعد بھائیزر جو مجھے یہی والی لائٹ ملیا تو یہ بلیک کلر ہی اچھا لگنے والا ہے تو ایک بھائی کار لیتے ہیں اس کو ہم لگا دیتے ہیں اس کے اوپر تو یہ اون نہیں ہوگی اوہ مجھے پتہ چل گئے گئیزر اس کے لئے نا مجھے ایک سویچ کی بھی ضرورت پڑھنے والی ہے یار اس کو سب سے پہلے اسیمبل کرتے ہیں جب تک یہ اسیمبل نہیں ہوگا نا ہمارے گھر کی مطلب جتنی بھی لائٹ وغیرہ کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے تو فٹا فسس گئیزر اس کی تارے وغیرہ لگاتے ہیں اینڈ آپ کو ملتا ہوں دو میٹ کے اندر تو گئیزر میں نے ایک اور سویچ خرید ہے لیکن گئیزر یہ لائٹ چل رہی نہیں ہے یار اس کو بیجو بھاڑ میں جائی ہے مجھے کوئی لوگ کوئی نہیں گئیزر یہاں پہ چیک کرتے ہیں اور کوئی لائٹ ملتی ہے یار مجھے بس دو میٹ کا ٹائم دو آپ کو فٹا فس ایک اچھی سی لائٹ لے کے ملتا ہوں تو گئیزر جس چیز کے مجھے ضرورت ہی فائنلی گئیزر وہ چیز مل چکے تو یار کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو لیکن گئیزر میں سوچوں اس لائٹ کو بھی بیجتے ہیں اب تھوڑا بہتنا اچھا لگ رہا ہے تو گئیزر یہ را ہمارا مطلب کی LCD یہاں پہ لگو ہے لیکن میں اسے نہ تھوڑا سا اس سائٹ پہ کرنے والا ہوں اور یہ والی جو جگہ اس کو بھی یہاں تک لے آئیں گے کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کےنا میں اپنا صوفا وغیرہ رکھنے والا ہوں جس پہ ہم بیٹھ کےنا اپنے ایک دم لیڈی انجوائی کرنے والے تو سب سے پہلے اس کو اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ چیزیں آ چکی ہیں سب سے پہلے مجھ اس کا فلور کو چینج کرنا پڑے گا تو یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں فلور فلور تو یہاں پہ کافی زیادہ چیزیں آ چکی ہیں تو گئیزر یہ والی کارپٹ مجھے تھوڑی بہت اچھی لگ رہی ہے تو یہاں اس کو فڑا ور سے لگا کے چیک کرتے کر اچھی لگتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو بھی بیچ دیں گے تو گئیزر اچھی لگ رہی ہے جہاں تک میرا خیال ہے تو بھائی سب جی ایک دن گیمنگ والی فیلنگ آپ با رہی ہے یا یہاں سے میں سوچوں کہ یہاں پہ کوئی ڈور وغیرہ بھی لگا دوں گا وہ اور بھی زیادہ اچھا لگنے والی میں سوچوں کہ اس سے پورے روم کے اندر کر دیتے ہیں کیوں نہیں چلو کوئی نہیں یہاں سے فلال اٹھاتے ہیں اور یہاں پھے فل میں بچھا دیتے ہیں یہاں سے اٹھاتے ہیں اور یہاں تک کر دیتے ہیں اور یہاں سے اٹھا کے پورے کے پورے روم کے اندر فل کا دیتے ہیں تو گائزیر میں نے لائٹس بیچی ہیں تو فورے گھر کے اندر روشنی ختم ہوگی اوکے گائزیر یہاں پہ میں نے نیو لائٹس لگا دی ہیں تو گائزیر مجھے بس دو میٹ کا ٹائم دو میں آپ کو اس گیمنگ روم کو ایک دم اپ بھی بنا کے ملتا ہوں تو گائزیر پورے کے پورے آدھے گھنٹے کے بعد میرا جو گیمنگ روم ہے وہ ایک دم تیار ہو چکا ہے تو جلدی سے آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے گھر کے اندر تو یہاں سے میں نے دور کھولا تو بھائی سب جی آپ کو سامنے کی طرف نظر آئی کترہ زیادہ تگڑا لگ رہا ہے تو گائزیر یہ رہ میرا گیمنگ سیٹ اپ کترہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہاں سے دیکھے پتہ ہی چل گیا ہوگا تو یہاں پہ سامنے کی طرف یہاں پہ پڑے ہمارا ایکس بوکس جو کہ کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس ساتھ یہ میں نے سیڈیز وغیرے رکھی ہیں تو یہ بھی کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو اس کے سامنے ہمارا ایک دم ٹیبل وغیرہ پڑا ہے جس کے اوپر ہم بیٹھ کے نا آرام سے گیم وغیرہ کھیل سکتے ہیں اور یہ رہا ہمارا بیسٹ گیمنگ پیسی ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑی بہت ٹروفیز وغیرہ رکھ دیا اور کچھ ڈیکوریشن وغیرہ کا سماعت تھا وہ بھی میں نے کر دیا تو گیزر میں نے گھر میں اور کافی زیادہ جگہوں پہ چینجن وغیرہ تو نہیں لیکن یہاں پہ ایک اور روم ہے جس کو میں نے تھوڑا بہتنا وہ کہاں نا آفیس روم کے اندر کنوارٹ کر دیا کیونکہ یار ایک بندہ کہہ رہا تھا نا مجھے آفیس کی ضرورت ہے تو یار میں نے اس کو کنوارٹ کر دیا تو یار کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے دیکھنے کے لیے تو چلو گیزر آج کی اس والی ویڈیو کے اندر اتنے اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھے لگے تو فراب جا کر دینا لائک تو اس ویڈیو پہ ہم کرتے ہیں فیفٹین لائک کا ایم جس نے بھی لائک کیا لائک کر دیا